اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل ڈیبلو ایس انفورٹینمنٹ میرا نام ہے وکار آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ یو اے ایک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنا فائن کیسے چیک کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا کہ آپ نے ویزا کا فائن کیسے چیک کرنا ہے ابھی اس میں جو مجھے بہت سے questions کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ مجھے whatsapp پہ بھی messages کر رہے ہیں question ان کا بنتا بھی ہے اور اچھا question ہے جس کی بیس میں ویڈیو بنا رہا ہوں question یہ ہے کہ کون لوگ اس ایم نیسٹی سکین میں شامل ہیں جو کہ یو ای نے announce کی ہے ایٹین میج سے لے کر آگے تین مہینے تک سترہ اگست تک اب اس میں کون کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے پہلا سوال کون کون شامل ہے اس میں وہ لوگ جن کے پاس entry permit یا residence visa یا tourist visa جو کہ مارچ فت سے پہلے ختم ہوا ٹھیک ہے جو کہ مارچ پہلے سے ختم ہوا ان لوگوں کو یہ اس ایم نیسٹی سکین میں ان لوگوں نے شامل کیا ہے ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی لوگ وہ لوگ جو یو ای سے جانا چاہتے ہیں ان کو ان لوگوں نے اس ایم نیسٹی سکین میں شامل کیا ہے اور وہ لوگ جو یہاں پہ رہ کے ویزا چینج کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اوپر فائن ہے اور ان کا ویزا مارچ فرس سے پہلے کینسل ہوا ہے ایک مارچ سے پہلے کینسل ہوا ہے ان لوگوں نے اگر ویزا سٹیٹس چین کرنا ہے تو ان کو فائن پے کرنا ہوگا یہ مائنڈ میں رکھتے اپنے بعد بہت سارے لوگ یہ کوئیشن کرتے ہیں اب اس کٹیگری میں کون شامل نہیں ہے وہ لوگ جن کا ویزا چاہے وہ فرس مارچ کے بعد میں یا فرس مارچ سے پہلے کینسل ہو گیا ہے کینسلیشن والوں والے اس ایم نیسٹی میں شامل نہیں ہیں ان کیوں پرن کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کینسلیشن کے بعد ہمیں تیس دن ملتے ہیں تیس دن میں ہمیں ہمارا گریس پیروڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے آگے نکلنا ہوتا ہے لیکن جبکہ فلائٹس نہیں ہے تو ہمیں چیز میں شامل کیوں نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اُدھر انہوں نے صاف صاف مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے ٹھائٹی ڈیز کے اندر نکلنا ہے ٹھیک ہے یا تو اپنا آپ ٹوریس ویزا لے کے ادھر سٹے ہو جائیں جب تک فلائٹس بہال نہیں ہوتی تیسرا ہے آپ اپنا ویزا چینج کریں پہلا ایکزیٹ ہو جائیں دوسرا ٹوریس ویزا لے کے اپنے آپ کو ادھر چینج سٹیٹس کر لیں یا اپنی جاب چینج جیسے لوگ کرتے ہیں آپ وہ کر دیں ٹھیک ہو گیا ابھی جو میں میں نے پیچھے بتایا کہ فرس مارچ سے پہلے جن لوگوں کا ویزا ایکسپائر ہے اور ان کے اوپر فائن ہے وہ فائن کیا سٹ کریں گے وہ میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا ہے اس ویڈیو میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں بھی اور آئی بٹن میں بھی جو لوگ فرس مارچ کے بعد ایکسپائر ہے جن لوگوں کا ویزا ان کو آٹومیٹیکلی اکتیس دسمبر تک کا جو ہے ٹائم مل گئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کی سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی question کریں سر ہمارا ویزا cancel ہوگا ہم ابھی کیا کریں تو امید کرتا ہوں ان لوگوں کو بھی ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا اگر کوئی سوال اس میں پینڈنگ رہ گیا تو مجھے وہ بتائیں میں آپ کو کمنٹ میں ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اور الحمدللہ آپ میرا کمنٹ section کوئی بھی ویڈیو کا چیک کر لیں میں نے کسی کو بھی اگر بہت ایک پرسنٹ شاید لوگوں جن کو میں نے ریپلائی کا ریپلائی نہیں کیا میسل کا ریپلائی نہیں کیا میں ویڈیو پہ بھی ریپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کمنٹس میں بھی تاکہ آپ لوگوں کی ہلپ ہو سکے اس میں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مور انفرمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو میں دیتا رہا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ